ریسکیو ڈبل و اینڈبل ٹو کنٹرول روم مظفرگڑ کو پتن سربانہ جوانہ بنگلہ رنگپورڈ روڈ سے کال مصول ہوئی کہ جوانہ بنگلہ کا رہاشی پچپن سالہ غلام شبیر والد محمد حنیف ڈیٹ ناب تیر کر عبور کر رہا تھا تو اچانک دریاں میں ڈوب کر لا پتا ہو گیا ریسکیو کنٹرول روم نے فوراں قریبی پوائنٹ رنگپور سے ایمبولنس کیمرا ریسکیو بوٹ جبکہ سنٹرل سریشن مظفرگڑ سے وارٹر سرٹ ٹیم کو جائے ہاسا پر روانہ کروا کر پولیس کنٹرول روم کو اگاہ کر دیا جائے وکوہ پر دریا کی چڑھائی تقریباً چھے سفوٹ جبکہ پان کی گیرائی بارہ سے پندرہ فیٹ ہے پہلے روز وارٹر سرٹ ٹیم نے سارچ آپریشن کا آغاز کیا اور تقریباً دس کلومیٹر ایریا میں بورڈ سٹ اور بورڈ پیٹرولنگ مدد سے لاپتہ شخص کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ مل سکی نیسٹریک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی ہدایات پر سرچ آپریشن کی نگرانی کے لیے انسینٹ کمانڈ پوسٹ قائم کی گئی اندیرہ چھا جانے کے بعد سرچ آپریشن کل صبح تک لیے ملدوی کر دیا گیا آج دوسرے روز وارٹر سرچ ریسکیو ٹیم نے علم صبح سرچ آپریشن کا آغاز کیا نیسٹریک ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر حسین میاں کی زیر نگرانی وارٹر سرچ ٹیم نے چار گھنٹے بورڈ سرچ ٹیکنیک کی مدد سے جائے حادثہ سے سو میٹر کے فاصلہ پر ڈیڈ باڈی کو تلاش کر لیا ڈیڈ باڈی کو ڈیڈ فیس سے ڈھام کر لوا یقین کے حوالے کر دیا گیا